بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جو بھی میری آواز سن رہا ہے اور جہاں جہاں بھی سن رہا ہے ان سب کو اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اور ویج پاسٹا جس کے لیے ہمیں چاہیے پاسٹا چکن اور یہاں پہ میں نے لی ہے سویٹ کاؤنز مٹر جو آپ کوئی اور بھی سبسید بھی شامل کر سکتے ہیں اور میں نے لی ہے مکس پیپر یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹیمیٹو این بیسل والا پاسٹا سوز آپ کوئی اور سا بھی اسمال کر سکتے ہیں بلیک پیپر جس کو ہم کالے مرچ بھی بولتے ہیں سولٹ آپ کو چاہیے ہوگا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اور چلی فلیکس سب سے پہلے ہم نے پین لینا ہے اس میں ہم نے اوئل شامل کرنا ہے اوئل ہمیں بلکل تھوڑا سا ہی لینا ہے بہت زیادہ اوئل نہیں ڈالنا اس میں اور ہمیں پیاس شامل کر دینی ہے پیاس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چکن شامل کر دینا ہے اور چکن کو ڈالتے ساتھ ہی ہم نے ملانا ہے کیونکہ پین ہمارا اوریڈ گرم ہے تو یہ چکن سٹیک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کلر چینج ہونے تک ہی اس کو پکانا ہے دیکھیں کہ ہمارا چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں شملا میری ڈال دینی ہے اور شملا میری بھی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے گلے میں تب تک تھوڑا ہمارا چکن اس کے ساتھ مکس ہو کے گل جائے گا اس کے بعد ہم نے اپنے مسائلے شامل کر دینا ہے نمک ہمیں شامل کرنا ہے اپنے سواد انصار چلی فلیکس ڈالنا ہے یاد رکھیں کہ ہم نے اس میں چلی پاورڈر نہیں استعمال کرنا پھر ہم نے بلیک پیپر استعمال کر دینا ہے یعنی کہ کالے مرچ اور پھر ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ ٹومیٹو سوس تھا مطلب کہ پاسٹا سوس آپ اس میں چاہیں تو کوئی اور بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارا مسالہ یہاں پر بلکل تھیار ہو چکا ہے اوئل الگ ہو چکا ہے مسالہ الگ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں اپنا بوئل کیا ہوا پاسٹا شامل کر دینا ہے دیکھیں کہ میرے پاس جو بھی اس ویجیٹیبلز میں شامل کر دی ہیں چاہیں تو آپ اور کوئی بھی ویجیٹیبلز میں شامل کر سکتے ہیں یہ آگ کے اوپر ہے اب ہم نے اس کو بلکل ہی سلولی اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو توڑنا بلکل نہیں ہے پاسٹے کو کیونکہ یہ اور ریڈی بوئل ہوا ہوا ہے اور ہم نے اس کو صحیح سے ہلانا ہے مکس کرنا ہے کیونکہ مسالہ اس کے اندر چلا جانا چاہیے ادروائز کچھ وائٹ ہی رہے گا اور کچھ میں مسالہ چلا جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا دیکھیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست اس میں مکس ہو چکا ہے اور ہم پکا ہوا بھی لگ رہا ہے دیکھیں ہم نے اس کو ڈش آٹ بھی کر لیا ہے اور دیکھیں کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اب چاہیں تو اس کے اوپر میو بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اور اس میں چیز بھی سامن کر سکتے ہیں موسیقی